آپ اکثر یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں اور یہ چیز پڑھتے بھی چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر چار جہاں کہیں بھی چار بندوں پر ڈیویٹ ہوتی ہے تو یہی بات دوراتے ہیں کہ پاکستان میں اقربہ پروری جو ہے وہ اپنے اروش پر ہے پاکستان میں اقربہ پروری کے ہوتے ہوئے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی یہاں کبھی میرٹ نہیں آ سکتا اور ہمیشہ جو ہے وہ بھی میرٹ کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں اقربہ پروری کی سیاست ہے اقربہ پروری کا رجحان تیری سے تیری سے بلکہ کیا کہ شروع دیل سے اقربہ پروری کا ہی رجحان چلا آ رہا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ اقربہ پروری کی جب بات کرتے ہیں تو کیا آپ پاکستان کی جو بنیاد ہیں جو اس کی بیس ہے آپ کو اس کا پہلے مطالعہ کرنا پڑے گا پاکستان سب سے پہلے الحمدلہ اللہ کی میرمانی سے اکستان میں ملکت ہے دوسرا جہاں پہ پاکستان کے اندر جو بسنے والے لوگ ہیں بسنے والی کیام پذیر اقوام ہیں ان کے اندر ایک برادریوں کے ناگوزنائی طویلی صلصہ موجود ہے تیسری بار یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر ایک اخلاقی اور سماجی رویوں کی بنیاد پر ایک سوشل تلوکہ جنہوں آپ کہتے ہیں سوشل ریلیشن کہتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا جان بچھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے پاکستان کے اندر کلاس فیلو سسٹم کو ترجیح دی جاتی ہے کلاس فیلو کی سفارش کو ترجیح دی جاتی ہے پاکستان کے اندر پروسی کی حقوق کو دیکھتے ہوئے پروسی اگر کچھ کہہ بھی دیتا ہے یا اگر اس کی مجبوری بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے پاکستان میں اپنے سوشلال والوں کے بھی مجبوریوں کو دیکھنا پڑتا ہے پاکستان میں اپنے جو علاقے کے عام غریب بسنے والی لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ پاکستان کے اندر آپ اقربہ پروسی کی بات کر دیں اگر ایک علاقے کا میں ڈپٹی کمیشنرل بیٹھا ہوئے تو لا محالا اس کے دوست دواب بھی ہیں اس کی ایک برادری بھی ہے اس کی ایک فیملی بھی ہے اس کے سوشلالی بھی ہیں اس کے دوست بھی ہیں اس کے کلاس خیلوز بھی ہیں اس کے والد دین کے تلوگدار بھی ہیں اس کے جو باقی فیملی ممبرز ہیں ان کے دوستوں کے دوست بھی ہیں ان کے رشتہ دار بھی ہیں اس کی مقامی علاقائی مسجد کا امام مسجد بھی ہے اس کا علاقائی پڑواری بھی ہے وہ جہاں پہ رہ رہا ہے وہاں پہ اس کے جو مہادیت لوگ ہیں وہ بھی ہیں اس کا اپنے ایک ہلکہ احباب بھی ہے اس کی اپنے جو کولیگ ہیں یا مخلی فضلہ میں جو کمیشنر لگے بیٹھے ہیں تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ کسی صورت بھی اپنے عوضے سے سو فیصد انصاف مجھورا نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک رویتی اور اخلاقی رشتوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے آپ کسی صورت بھی اس سے باہر نہیں جا سکتے اگر آپ اس سے بہت جانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے سماجی تعلقات بھی متاثر ہوں گے آپ کی رشتہ داری بھی متاثر ہوگی آپ کی دوستی بھی متاثر ہوگی آپ کی پیچھے جو فیملی ممبرزیں وہ بھی متاثر ہوں گے اور اسی طرح آپ کے جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں اس کی وجہ اس کا ذمہ دار وہ ڈپٹی کمیشنر نہیں ہوگا نہیں بلکہ میں اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر یہ تعلقات کا نظام قیم ہے اس نظام کی مضبوطی ہی اسی میں ہے کہ آپ کو ان تمام لوگوں کی توقعات بس چاروں ناچار پورا اترنا پڑتا ہے آپ کو میں مثال ہوں آپ پورے ملک کا افسران کے بیوڈیٹر اتھا کر دے ہیں آپ جس بھی افسر کے بارے میں پوچھیں گے اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہیں گے جی کہ وہ اپنے علاقے کی پروانی کرتا وہ اپنے علاقے والوں کی باتیں نہیں سنتا وہ اپنے علاقے والے لوگوں کے کام نہیں کرتا لا محالہ علاقے میں اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں ملاتا یہ عام سے پبلک کنسپٹ ہے دوسرے افسر کا پوچھیں گے تو لوگ اس کی تعریفوں میں پل باند دیں گے اس کو زمین سے لے کر اسمان تک اٹھا دیں گے کیوں جی وہ اپنے علاقے میں آپ کے ہر ایک سے ملک دے وہ غریب کا بھی کام کرتا ہے اس کے پاس علاقے کا ملتے چلые دیکھیں میں آپ کو بدوں پاکستان کی اندر آپ کو عوام کی یا اپنے لوگوں کی یا اپنے حل کے حواب کی یا اپنے دوستوں اور رشتداروں اور دوستوں کے دوستوں اور رشتداروں کی رشتداروں کی توقعات پر بھی مجبورت پورا اترنا پڑتا ہے جب تک آپ ان کی توقعات پر سو فیضہ تو نہیں چاند فیصہ بھی پورا نہیں اتر پاتے تو یقیناً آپ اس کا ردعمت کی طور پر آپ کو ایک مخالفت مول لینا پڑتی ہے اور آپ بتائیں کہ اتنے بڑے مواشرے میں آپ کتنے لوگوں کی مخالفت مول لے سکتے ہیں آپ کتنے لوگوں کی جو ہے وہ ان کے ریاکٹ کو آپ فیض کر سکتے ہیں ظاہر ہے انسان ہے آگے بھی ایک انسان بیٹھا ہوا ہے تو وہ مجبوراً کوشش کرے گا کہ جار علاقائی بنیاد پر یہ لوگ غلط بھی ہیں تو وہ ان کو سپورٹ کرنے کی مجبوراً کوشش کرے گا جب اس کا سفارش اس گروپ کی اس میں ایک غلط کام کرنے والی کی سفارش کیریبی جب اس افسر کا بھائی اس کے سامنے بیٹھا ہوگا تو وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ وہ اپنے بھائی کو دیکھے گا وہ اپنے باپ کو دیکھے گا وہ اپنے علاقے کے معمصد کو دیکھے گا وہ اپنے علاقے کے پڑواری کو دیکھے گا وہ اپنے علاقے کے کسی بڑے سفید پوش کو دیکھے گا تو وہ جب دیکھے گا تو مجبوراً اس کو وہ آرڈرز کرنے ہی پڑے گے مجبوراً اپنے کسی پولیگ کو کہنا ہی پڑے گا مجبوراً اپنے محتیت کو فون کرنے ہی پڑے گا کہ جنال یہ لوگ میرے اپنے ہیں میرے عزیز ہیں میرے جاننے والے ہیں آپ نے ان کو حد ویسا علاج کرنا ہے تو آپ دو چیزیں جو ہیں جہاں تک ہے نا آپ جو مالی کرپشن کی بات ہے مالی کرپشن تو میں سمجھ پہوں کہ یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھ گی مالی کرپشن کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ نے کوئی رشتہ نہیں لڑایا آپ نے کوئی تعلق نہیں لڑایا بدکہ آپ نے سیدھے ساتھ اگلے مند کوئی پیسے دی اور پیسے لے کر اس نے کام کر دی لیکن آپ اگر در حقیقت دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ایک سماجی تعلقاتی کرپشن ہے یہ شاید زیادہ رول پر آپ کو نظر آئے گی لیکن جو تعلقاتی کرپشن ہے اس کے میں نے آپ کو جذبیات بتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے عام پاکستانی سسٹم کے اندر جاوے ایک سیکرٹری یونین کاؤنسل جو گریڈ بان کا پہلا زیادہ افسر ہوتا ہے اسے بھی لوگوں کیتنی توقعات ہوتی ہیں اور اس کا بھی اتنا ایک ہلکہ اثر ہو جاتا ہے اس کا بھی اتنا ایک ہلکہ نیابت ہو جاتا ہے کہ وہ شاید اس کو سنبھا لی نہیں پاتا بے پناہ کام اس سے وابستہ ہوتے ہیں کچھ ٹھیک بھی ہوتے ہوں گے کچھ غلط بھی ہوتے ہوں گے لیکن وہ بھی ایک سسٹم کے اندر رہتی ہوئے جہاں کہیں وہ رہتا ہے مجبوراً اس کے تلوکات بھی بن جاتے ہیں اس کے سسٹم بن جاتے ہیں رشترداریاں بن جاتے ہیں تلوکداریاں بن جاتے ہیں کچھ لوگوں کے احسانات اس پر ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے مہربانیاں اس پر ہوتی ہیں وہ بھی اس سسٹم سے بہر نہیں رہ سکتا تو آپ یہ کیسے توقع کر دیں کہ ایک گریڈ ون سے جو اٹھا ہوا آدمی ہے اس کی اگر یہ مجبوریاں ہو سکتے ہیں وہ اس طرح پوری طرح اپنے عددے سے انصاف نہیں کر سکتا وہ پوری طرح میریٹ کو پریفر نہیں کر سکتا تو جو بندہ گریڈ 18, 19, 20, 21 تک جا پہنچا اور جس کے اثار کے بعد سوید ہو چکے ہیں اس کی اولادیں جوان ہو کر صاحب اولاد بھی ہو چکے ہیں اور اس کا اتنا بسیع تعلق داری و سسٹم موجود ہے اپنے لوگوں کی مہربانیاں اس پر ہیں اپنے لوگوں کی مہربانیاں اس کی لوگوں پر ہیں اس نے بے پناہ لوگوں پر احسان کی ہیں بے پناہ لوگوں نے اس پر مہربانیاں کرم نوازیاں کیونی ہیں اور اس کی اتنی دوستیاں ہیں رشتہ داریاں ہیں سلسلے ہیں سینئر جونئر کا ایک سسٹم ہے پاکستان کے اندر سب آرڈی نیٹ کا ایک توقعات ہیں اپنے افسران پر تو یہ ساری چیزوں سے وہ کیسے پردہ پوش ہو سکتے وہ اپنی زندگی میں تو چاہے وہ اتنا ہی سخت کیونہ ہو وہ اپنا پردہ پوش نہیں ہو سکتا اگر کوئی بہت ہی سخت افسر بھی اگر موجود ہو تو وہ بھی کم از گم اور نہیں تو بیس پرسنٹ تو ضرور ہی تعلقاتی کرپشن میں معذرت کے ساتھ میں تعلقاتی کرپشن ہی اس کو کہہ رہا ہوں تعلقاتی کرپشن میں ضرور انواز ہوگا تو پاکستان کے اندر کیونکہ جہاں آپ جب بینونی ممالک کی مثالیں دیکھیں تو بینونی ممالک میں آپ سب سے پہلے یہ بھی دیکھا رہے ہیں سماجی جو روئی ہیں ان کا وہ کنسیپٹ ادھر نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہے روسی کا وہ کنسیپٹ ادھر نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہے رشتہ داروں کے رشتہ داروں کے کام کرنے کبھی وہ کنسیپٹ ادھر وہاں نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہے دوستوں کے دوستوں کے کام کرنے کبھی وہ کنسیپٹ ادھر نہیں ہے جو یہاں پہ سسرال والوں کی جو ایک قسم کی بلک ملنگ ہے وہ بھی دنیا کے دیگر ممالک میں نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہے جسی طرح والدین جب پاکستان کے سامنے آ بیٹھتے ہیں وہ کہنے لیے بیٹا میں آپ کے سامنے آگئی ہوں میں اس کے ساتھ چل پڑھوں تو وہ افسر مجبورا کہتا ہے کہ بابا جی آپ کو تو آنے کی تکلیف ہی نہیں کرنی چاہیے تھی آپ فون ہی کر دیتے ہیں کہ میں ان کا کہا مان لیتا ہے میں نے تو آپ کو دیکھنا تھا یہ لوگ غلط تھے یا ٹھیک کہنے کہ میں نے تو آپ کو یہ ترجیح دینی تھی تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ جہاں ایک بڑے چھوٹے کا احترام بھی موجود ہے والدین کا احترام بھی اسی طرح موجود ہے جبکہ دیگر ممالک میں آپ کو یہ والدین کا احترام بھی نہیں ملتا بڑے بھائیوں کا احترام نہیں ملتا چھوٹے بھائیوں کا شفقت کا انصار بہت کام ملتا ہے جو ایک سلسلہ میں نے آپ کو جہاں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جو مزارع ہوتے ہیں کسی کے وہ بھی اپنے مالک اگر وہ گئی افسر لگا ہوا تو اس پر بھی توقعات لے کر چلے جاتے ہیں بلکہ وہ اپنے علاقے میں اچھے خاصے برومینٹ اور نمائے ہوتے ہیں جی کہ ہم فلان جس پر لے ہم مزارع ہیں وہ بندہ مرکز میں اسلام آباد میں صوبے میں یا پویٹا میں یا پشاور میں یا کاراچی میں یا کسی اور دیگر ملتان میں یا کہیں لاہور فیصل آباد میں بڑے عوضے پر بیٹھا ہوئے تو لہٰذا ہم آپ کا فلان کام کروا سکت نید وہ بھی دو آدمیوں کو ساتھ پکڑ کر اپنے صاحب کے پاس جل جاتے ہیں اور صاحب کو مجبوراً اپنی زمین کے رکھ فالے اور اپنی زمین کے حاری کی جو ہے اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے وہ اس کا کام کرنا پڑ جاتے ہیں تو آپ کیسے بات کرتے ہیں جی کہ ایک ٹرانسپیرٹ محول میں آپ لاہور اس پرپشن کو ختم کر پائیں گے یہ جو اکربہ پروری ہے آپ اس کو یکم ختم کریں گے پاکستان کے اندر اکربہ پروری رشتوں کی موجودگی میں دوستاری کی لہا پک آپ کی پاکستان کے معاشرے کے اندر دوستاری بھی موجود ہے رشتداری بھی موجود ہے تعلق داری بھی موجود ہے اور پروسی پانکا انصر بھی موجود ہے اور یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہیں یہ ہمارے شریعت کی احکام بھی ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے آپ کیسے پھر ایک ٹرانسپیرٹ کے خاتمے کی توقع آسکتے ہیں یا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہاں اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے جو متعلقین ہیں ان کو یہ بات شعور دلانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے متعلقہ بھائی دوست رشتدار صاحب افسر کی مجبوریوں کو بھی سامنے رکھیں اور ان کے پاس وہ کام لے کر جائیں جو جائز ہوں جو میرٹ پہ آتی ہوں ناجائز کام ان کے پاس نہ لے کر جائیں اور ناجائز سفارشوں کا جو ایک سلسلہ ہمارے ملک میں چل پڑا چل نکل ہے اس کا حد طول صاحب خاتمہ ہو جانا چاہیے اور یہ بھی پبلک کو ایک believersً لینی کے عروت ہے میرے خیال میں میڈیا کو بھی electronic میڈیا کو بھی print میڈیا کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار دار کرنا چاہیے اور ہمارے جو آئم آئم کرام ہیں ان کو بھی اپنا کردار دار کرنا چاہیے اور دیگر تمام شوقوں کو بھی جو صاحب ادراف لوگ ہیں ان کو بھی اپنا کردار دار کرنا چاہیے اور عوام کو educate کرنے کے عروت ہے موسیقی